اعلان کیا ہے اس اعلان کی قدر کرو اور سمجھو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بچوں کو ڈاکٹر بناو انجینر بناو آرمی میں بھیجو افیسر بناو سی ایس بی بنا افیسر بناو ایس بی بناو اس کو ڈی سی بناو ہو سکتا ہے ان میں کوئی نیک بھی ہو جائے ہو سکتا ہے لیکن اکثر ماں باپ کو جہنم میں دیکھنے کہنے والے یہ ہوں گے ان کی کرتوتیں ان کے قسم ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہم نے جو گناہ نہیں کیے ان بچوں کے گناہ ہمارے سر لا دے جائیں گے اور یہ ہمیں جہنم میں تکینے والے بنیں گے یہ بچے ابھی جو اعلان سنا آپ نے قرآن پاک کے عالم بناو قرآن پاک کے حافظ بناو میں نہیں کہتا رسول پاک فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اللہ حکم دے گا میرے بندے تو نے قرآن پاک حض کیا تھا ان لوگوں میں جن کو چاہے تس بندوں کو چھانٹ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا جہنم واجب ہو چکا ہوگا یہ بچہ کس کو لے جائے گا اس کو ماں سے زیادہ پیارا اور کوئی ہوگا اپنے ابو سے پیارا کوئی اور ہوگا اپنے بھائیوں سے پیارا کوئی اور ہوگا یہ اپنے گھر کے بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اللہ کی جوزت سے ہاتھ پکڑ کے جنم پہ لے جائے گا اور علماء اکرام حافظ تو حافظ ہے علماء اکرام مفاق سے بھی بڑی شان رکھتے ہیں جیسا متقی پریزگار عالم ہوگا اتنی زیادہ اللہ اس کو اختیار دے گا کہ اتنوں کو جنت لے جاؤں سمجھیں اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کیا کریں دنیا میں رہتے ہیں دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ہمارا دن بھی کرتا ہے یہ بچہ فیسر بن جائے وہ پہلا وقت ختم ہو گیا جب مدرسوں میں پڑھ کے مولوی اور حافظ بنتے تھے اور مہدوں میں جا کے اسری امامت کرتے تھے وہ وقت الحمدللہ گدر گیا آپ کو ایسا پرام دیا جا رہا ہے یہ بچہ وہ جو دھکے کھائے گا کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ کے پتا نہیں کہیں کلرک لگتا ہے کہ نہیں لگتا پتا نہیں یہ پڑھ کے افیسر لگے گا اس کو قرآن و حدیث کیوں پڑھا رہے ہیں قرآن و حدیث کے بغیر اللہ کی بات آگے نہیں پہنچا سکتا تبلیغ نہیں کر سکتا اس لیے پڑھا رہے ہیں اور دنیاوی طور پر آپ دیکھ لو بچوں جنہوں نے مان لی تھی عمران خان مولانا عمران خان ستنے گریڈ کا افیسر رمہر بیٹے ابھی سے اٹھارویں گریڈ کا افیسر زیشان بیٹا ہے عبرار بیٹے ہیں ایک نہیں ہزاروں بیٹے ہیں افیسر آرمی میں دیکھ لو گئے ہیں جا کے حال ہی بدل دیا میجر مظفر خدا کی قسم عاجز گیا ڈرائش مہیل خان وہاں کے میجر جنرل ملاقات کے لیے آئے کہتا ہے حساب 99 فیصد آرمی پروموشن پروموشن اب یہ ہو جاؤں یہ ہو جاؤں کورس کر رہے ہیں میں نے یہ میجر مظفر کو دیکھا ہے یہ پروموشن کے چکر میں نہیں آیا ملک کی فاظت دین کی عظمت کروان جاؤں میں نے ایسے نہیں دیکھے کون کہہ رہا میجر جرنل خود مجھے کہا جہاں جائے تری عظمت اور شان کیا ہو جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے جہاں پہنچے درو دیوار کا نقشہ بدل آئے آپ کے سانے بیٹھیں پولیس آفیسر ہے ایسی ہوتے ہیں پولیس آفیسر ہے یہ چینج کون لائے آپ اللہ کا ذکر علماء کی صحبت آکے بیٹھیں خدا کی قسم ابھی یہ دنیا ہے نہیں پتا ان چیزوں کا بدل اللہ کیا دے گا آنکھ بند ہو جائے گی یہ سارے بید کھل جائیں گے قدر کرو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے تیرے جتنے بچے تو جہاں پڑھا لے جہاں لے جا تو ایک بچہ مجھے دے دے یہ ایک بچہ ذری بخش کروا دے گا سمجھو قدر کرو علماء صاحب نے کتنے در سے آپ کو یہ بات بتائی ہے ان بچوں کو اس ترجو کرو خدا کی قسم دنیا کی طور پر اگر تیرے پانچ بچے ان کو تو کچھ کرا لے جو کرا سکتا ہے ایک بچہ ہمیں دے دے ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ تجھے ماننا پڑے گا نہ دنیاوی طور پر کمی مولانا رضوان صالح پوچھ لو یہ ہوای باتیں نہیں کرتا ہوں اس کے ایک بھائی ہے کوٹ میں اسٹینوں ان کی جان کھا لی انہوں نے کیا مولوی بن رہا ہے کیا کر رہا ہے چھوڑ دارلوں چھوڑ ممرکز اسلامیک سینٹر میں روتا بھی تھا ارضیں بھی کرتا تھا بیٹے یہ بات ہے اور تو مان نہ مان یہ میری بات مان لے سینٹر نہیں چھوڑا پڑ پڑ میرے بیٹے نے بات مانی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری بات مانی وہ بھائی جو کہہ رہا تھا چھوڑ کیا ملو بنتا ہے کیا مولیوں کے کوٹس میں لگا ہوا ہے وہ آج بھی کوٹس میں وہی کلرکہ کلرک اور میرا بیٹا سترہ گریڑ کا فیچر بردوان سالے سترہ گریڑ کا فیچر وہ ساری زندگی گھیزیاں کرتے رہیں خدا کی قسم یہ فیسریاں ایسے نہیں ملتی یہ میرے بزرگوں کی دعا میرے بزرگوں کا طریقہ ان کا دیا وارستہ دیل بھی سمارتا ہے دنیا بھی سمارتا ہے قدر کرو سمجھو آگے بڑھو وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اس پہ جیتنا ہے تو آگے بڑھ کے جھبڑ حملہ آگر ہو وقت ضائع نہ کر میرے بھائی میرے بیٹے یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی گزر جائے گی ابھی سنا آپ نے ڈاکٹر نہیں بنا تو وہ بھی دنیا میں رہ رہا ہے انجینئر نہیں بنا تو انجینئر بنے بغیر بھی دنیا میں رہ رہا ہے لیکن میرے بھائی میرے بیٹے دین تیری دنیا بھی انشاءاللہ سمارے گا آخر بھی سمارے گا اس پہ دوستو جا دیں اپنے گھر میں نظر کریں